گوڈ مورننگ فرنڈز آج ہم چرچہ کر رہے ہیں ماراجہ گنگا سنگھ وشیبی دیا لگے بی اے پارٹ فرس سوشیلوجی کے فرسٹ پیپر پرنسپل سب سوشیل آزی اور راجستان وشیبی دیا لگے بی اے پارٹ فرس سوشیلوجی کے فرسٹ پیپر انٹرڈکشن ٹو سوشیل آزی اور دونوں کے ہی سندربوں میں ہم نے ایک بہت ہی نتکون ٹاپک کا چین کیا ہے سامازک پرکریا سامازک پرکریا کے سندرب میں میری آپ سے یہ تیرہی ملاقات ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے پرتس پردہ کے پرکار ٹائپس آف کمپٹیشن پرتس پردہ کے دو پرکار بتایا گئے ہیں ایک ویکتک دوسرا اے ویکتک پاسنل اور انپاسنل پہلا ہے ویکتک گلین اور گلین نے اس چیتن پرتس پردہ کے نام سے پکارا ہے اس میں پرتس پردہ کرنے والے ایک دوسرے کو ویکتیگت روپ سے بھلی بھانتی جانتے ہیں یہ ہے پرتس پردہ چیتن روپ میں ہوتی ہے پرتس پردی کے والے ایک دوسرے کو ہی نہیں جانتے بلکہ ایک دوسرے کے پرتنوں کے پرتی بھی جاگرک ہوتے ہیں دو پرتس پردھیوں پریمیوں میں کسی یوتی کے پریم کو پانے کے لیے ہونے والی پرتس پردہ ایک دوسرے کا ویکتک یا چیتن پرتس پردہ کا ہی ادھارن ہے دوسرا ہے اے ویکتک پرتس پردہ ایمپرسنل کمپٹیشن گلین اور گلین نے اسے اچیتن پرتس پردہ کا نام دیا ہے اس میں پرتیوگی ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں وہ اپنے لکشے ہم پرتنوں کے پرتی ہی زاگرک ہوتے ہیں اور نہیں ان پرتیوگیوں کی پرتی بھارتی پرشاشنک شیوہ ہم ان پرتیوگی پرکشاؤں میں پرتی ورس ہجاؤں کے سنکھیاں میں پرکشارتی بیٹھتے ہیں پرنتو وہ نہ تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور نہیں ایک دوسرے کے پرتنوں کو وہ تو اپنے وڈکاری کو سے پرکشہ کی تیاری کرتے ہیں اے ویقتک پرتیس پردھا پرمکتہ ہے ابھن سموہ جیسے راجنتک دلوں آراتک سنگٹھنوں اے ودھارمک سموہ یا راشتوں کے بیچ پائی زیادی ہے اب ہم بات کریں گے پرتیس پردھا کے سوروب فارمز فارمز آف کامپٹیشن گلین اور گلین نے پرتیس پردھا کے چار سوروبوں کا اولیک کیا ہے پہلا آراتک دوسرا سانسکرتک تیسرا بھومکا یا پرہستطی کے لیے اور چوتھا پرزاتی ہے پہلا آراتک پرتیس پردھا ایکنومک کمپٹیشن ویپاریوں اور ادھک پتیوں کے بیچ آراتک پرتیس پردھا پائی جاتی ہے وہ ادھک لاب کمانے کے لیے ایک دوسرے سے پرتیس پردھا کرتے ہیں وہ دیوپتی کم لاغت پر اچھے سے اچھا مال بنا کر اسے انے کے تلنا میں کم قیمت پر بیچ کر منافع کمانا چاہتا ہے اس کے لیے انے وہ دیوپتیوں کے ساتھ پرتیس پردھا کرتا ہے دوسرا ہے سانسکرتک پرتیس پردھا کلچرل کمپٹیشن جب دو سانسکرتیوں کے لوگ ایک دوسرے کے سنپرک میں آتے ہیں تو سانسکرتک پرتیس پردھا پر آرمب ہوتی ہے اس کا قارن یہ ہے کہ پرتیس اپنی سانسکرتی کو شریش سمجھ کر اسے دوسروں پر توپنے کا پریاس کرتا ہے جب یہ ہے پرتن پرتیس پردھا کے نیاموں کو لانگ کر ہنسا یا بل کا سہارا لے لیتے ہیں تو اس سمیں سانسکرتک پرتیس پردھا سانسکرتک سنگرش میں بدل جاتی ہے بھارت میں جب انگریج بیابار دھرم پر چارک پر شاشنی کا دیگاری آئے تو پاسچاتے سنسکرتی اور بھارتے سنسکرتی میں پرتیس پردھا پر آرمب ہوئی انگریجوں اور بھارتیوں کی پرمپروں ملیوں ویسواسوں درشتکونوں بیوہار کے طریقوں آدرشوں سنستان میں پائے جانے والی پرتیس پردھا سانسکرتک پرتیس پردھا کے اندرگت ہی آتی ہے تیسرا ہے بھومی کا یا پرہستطی کے لیے پرتیس پردھا کمپیٹیشن فور رول اور اسٹیٹس سماز میں کچھ بھومی کائیں اور پرہستطیاں آنے کے طلنا میں ادھک مہتپون ہوتی ہے ویقتی اور سمو ان بھومی کاؤں کو ادا کرنا یا ان پرہستطیوں کو پرہستطیاں چاہتے ہیں جو ان کی سویم کی ساتھیوں کی اور ان سموہوں کے درشتے میں اچھ مانی جاتی ہے اس کے لیے انہیں ان کے ساتھ پرتیس پردھا کرنے پڑتی ہے ویقتی آردھک سامازک سانسکرتک دھارمک راج نفتی آدھی شیطروں میں اچھ پرہستطی پراپٹ کرنے یا مہتپون مانے جانے والے بھومی کا نبھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ پرتیس پردھا کرتے رہتے ہیں کلا ساہت اور سنگیت کے مدھ شیطر میں بھی اس پرکار کی پرتیس پردھا دیکھنے کو ملتی ہے چوتھا ہے پرزاتی ہے پرتیس پردھا ایک پرزاتی دوسری پرزاتی میں شارعرک وشیستوں جیسے چمڑی کا رنگ قد مہوں کے آکرتی بالوں کی وشیش بناوٹ آدھی کے آدھار پر انتر پائے جاتے ہیں ساتھ ہی ایک پرزاتی اپنے آپ کو ان پرزاتیوں سے سریشت ہونے کا دعویٰ بھی کرتی ہے ید بھی یہ ایک برامک دہارنہ ہے جسے آج تک پرمانت نہیں کیا جا سکا اسی دارنہ کے آدھار پر ویبن پرزاتیوں میں پرتیس پردھا پائے جاتی ہے امریکہ میں سویت اور نگرو لوگوں پتہ افریقہ میں انگریجی انگریجوں پتہ مول نواشیوں کے بیچ پائے جانے والی پرتیس پردھا پرزاتی پرتیس پردھا کے انترگتی آتی ہے گلین اور گلین دورہ بتائے گئے پرتیس پردھا کے اوپر چار سو روپوں کے اترکت بھارت میں ایک انیس و روپ جاتی ہے پرتیس پردھا بھی دیکھنے کو ملتی ہے یہاں لگن جاتیاں ساما جیگ سنسرن کی پرنالی میں اوپر اٹھنے کا پریاس کرتی رہی ہے جسے ڈاکٹر احمد سری نباس نے سنسکرت کرنے کا نام دیا ہے آج راجنیتک پرتیس پردھا بھی وسیستہ چناؤ کے آوستوں پر دیکھنے کو ملتی ہے ایک پرتیسی ان پرتیسیوں سے اور ایک راجنیتک دل ان دلوں سے چناؤ میں سپلتہ پرابت کرنے اور سپتہ پر ادھکار زمانے کے لیے پریاتن کرتا ہے استیتو کے لیے سنگرش ناکہ اور پرتیس پردھا خوبل کی سہیوک کو بھی ظن دیتا ہے اپنے استیتو کے رکشہ کے لیے بیقتی نہ کیول ایک دوسرے سے پرتیس پردھا ہی کرتے ہیں بلکہ سہیوک بھی اتنا عوش ہے کہ کسی سماز میں پرتیس پردھا پر تو کسی نے سہیوک پر ادھک چور دیا جاتا ہے جن سمازوں میں ساموہ ہتھ کے بجائے بیقتی کے ہتھ کو پردھانتہ دی جاتی ہے وہاں پرتیس پردھا ادھک پائی جاتی ہے اس کے بیپریت جہاں ساموہ کلیان کو بیقتی قدیت کے بجائے ادھک مہتو دیا جاتا ہے وہاں سہیوک کو پرمکستان پردان کیا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے پرتیس پردھا کے کاریے فنکشنس آف کمپیٹیشن پرتیس پردھا کی کچھ مہتوکن کاریے اس پرکار ہیں پہلا پرتیس پردھا میں بھاگ لینے والے بیقتی ہوئے انسموں کے چھاؤں اکانک چھاؤں اور لقشوں کی پورتی ادھک اتمتہ کے ساتھ ہو جاتی ہے پرتیس پردھا میں سفل ہو کر کسی اچھت وستو کو پرابت کرنا بیقتی کے لئے کافی سنتوش پردور سخد استطی ہے دوسرا پرتیس پردھا سے اتم وستویں اور سیمائیں کم قیمت پر اپلبد ہو جاتی ہے دیوپتی انہے لوگوں سے اپنا مال ادھک ماترہ میں بیچنے اور زیادہ منافع کمانے کے لئے اچھی سے اچھی وستو کم سے کم لازت پر تیار کرنا چاہتے ہیں اس کا لاب کو بھوکتاؤں کو ملتا ہے یہی بات سیوہوں کے شطر میں بھی لاغو ہوتی ہے تیسرا ہے جب کسی وستو کو پراب کرنے کے لئے بھوکتاؤں میں پرتیس پردہ بڑھ جاتی ہے تو کافی لوگوں کا دھیان ان وستو بشیش کی اور جاتا ہے ایسے اس تقیم وستو کی مانگ تو کافی بڑھ جاتی ہے پر اندھک پورتی سیمیت ہو جاتی ہے اس سے مانگ کی پورتی کے لئے نئے نئے اپائے کھوجنے کی اور لوگوں کا دھیان جاتا ہے اور وہ عوشکار کرنے کے دشاہ میں آگے بڑھتے ہیں نئے عوشکار لوگوں کی آوشکتاؤں کی پورتی میں سہایتہ پردان کرتے ہیں چوتھا ہے پرتیس پردہ ساماج ایک چوناؤں ہم جیون ساتھی کے چوناؤں میں مہت تکون بھومی کا نباتے ہیں پرتیس پردہ کے کارنوی بنشیتروں شریشت بیقتیوں کے چونے جانے کی ادھک سنبھاؤ نہ دیتی ہے ایسے بیقتیوں کو ساماج میں سمان پرابط ہوتا ہے جو انہے کے لئے پریڑنا کے روپ میں کارے کرتے ہیں ویابیار سکشا دھرم سنسکرتی راز نیتی عادی کے شیط میں پرتیس پردہ میں سپل بیقتیوں کو بسیس سمان دیے جاتا ہے اور پانچ ماہ ہیں پرتیس پردہ میں سپل ہونے کے لئے بیقتی کو اپنے آپ میں بسیس یوگتا شمتا کارے کشلتہ وکست کرنی ہوتی ہے یوگی اور کشل وکتی پرتیس پردہ میں سپل ہو پاتے ہیں اس سے سماج کو یوگی کارے کشل ایوام وشششگیوں کے شیوہ کا لاب مل جاتا ہے اب کل ہم بات کریں گے پرتیس پردہ کے پرنام اور مہتو ریزلٹ اور ایمپورٹنس آف کمپیٹیشن پرتیق ویڈیو کے انت میں بے دیارتی ہو میرا آپ سے یہی سجا آگ رہ رہتا ہے آپ سوست رہیں پرشانت چک رہیں اور یہ ویڈیوز ہیں یہ زیادہ زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے سمجھے جگیسہ کے سندر میں کمنٹ کریں اور آپ کے ساتھی کلاس سخہ جو کہ نہیں کارنو بس ان ویڈیوز کو نہیں پرابت کر پا رہے ہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو ان تک یہ پہنچانے کا آپ کشٹ کریں شٹم کریں اور ایک انمیت کن بات یہ بھی تیار تھی ابھی کورونا گیا نہیں ہے اپنے آکرامک روپ میں پنہ سمجھ کے کئی بھاگوں میں تیجی سے پھیل رہا ہے لڑنے کی آوشکتہ نہیں ہے سامدھانی کی آوشکتہ ہے ہمیں سرکار دوارہ سمیں سمیں پر دی جا رہی گائیڈ لائنز یہ تھا ساماجک دوری بار بار ہاتھ دھونا اناوشک وستوں کو نہیں چھونا ماس لگانا اور راج کیے جو آدیش ہیں ان کی کٹھوڑتہ سے پالنا کرنی ہے اور ہمیں ہمارے جو پریوار کے بزرگ ہیں ان کا بسیست دھیان رکھنا ہے انت میں آپ سے یہی کہ آپ سوست رہیں پرسند چیت رہیں منگل میں رہیں انہی شکر امناوں کے ساتھ سپر بات